بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایچ بیل نے بھی بقاعدہ طور پر پرائم منسٹر جو لون سکیم ہے اس کا بقاعدہ آقاز کر دیا ہے ان کا ایگریمنٹ ہو چکا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ بیل سائنز ایگریمنٹ فار پرائم منسٹر یوت بزنس اینڈ ایگری کچر لون سکیم تو جو لوگ ابھی اس انتظار میں ہیں کہ جی ایچ بیل بھی اس افر کو سٹارٹ کرے گا تو اس کا بقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس نے اپنی سوشل میڈیا سائٹس جیسے کہ ویوٹیوب پر بھی اس کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اپلائی کر بھی دیا ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا ملک تو ڈیفالٹ کے خطرے سے دو چار ہے تو کیسے بینک ہمیں یہ کرزہ دے گا بھائی آپ ان چیزوں کی سوچوں میں نہ پڑیں آپ اپلائی کریں وہ آپ کو جو پیچھے دنوں بجٹ پیچھ کیا گیا تھا اس میں بھی اس کے لئے بجٹ رکھا گیا تھا تو جب بجٹ رکھا گیا ہے تو اس میں آپ کو لون ملے گا اب آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کون سے سیکٹر والے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کن کن کو ملے گا یوت بزنس اینڈ ایگری کرچہ لون ہے کوئی بھی بندہ جو نیا بزنس کرنا چاہتا ہے یا پہلے والے اپنے بزنس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہے بڑھانا چاہتا ہے اس کو یہ لون مل سکتا ہے اور لون کی جو لیمٹ رکھی گئی ہے وہ پچیتر لاکھ روپے تک لے رکھی گئی ہے پچیتر لاکھ روپے تک جب وہ لون آپ اپلائی کر سکتے ہیں ظاہر بات ہے اس میں انٹرسٹ بھی شامل ہوگا اس کی تفصیلات آپ کو آگے چاہ کے ملیں گی یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کاغذات کون سے چاہیے ہوں گے آپ کو جب کون کون سی کہہ لیں کہ زمانتیں چاہیے ہوں گی اور کیا تفصیلات ہوں گی وہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی تفصیل کے ساتھ تو ویڈیو کا پورا انٹ تک واج کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ جو لونس کی میں یہ فی میلز اور میلز دونوں کے لیے رکھی گئی ہے اس میں فارمرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ کسان لوگ ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کوئی آپ ایسی گاڑی لینا چاہتے ہیں جو کہ کمرشلی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس لون کے تحت جب فائننس کروا سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی چاہ وہ زمانت دینی ہوگی جو کہ اس گاڑی کے ایکول ہوگی ہم بات کریں کہ اس کے لیے کون کون بندہ اہل ہے لیک کون کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو وہ ہے جی تمام پاکستانی حضرات جن کی عمر 21 سے 45 سال کے درمیان ہے انٹرپنوریل پروٹینشل ہیں جن کے اندر یعنی کہ وہ کوئی نیا کام کر سکتے ہیں یا پھر اپنے اگزیسٹنگ کاروبار کو آگے لے کے جا سکتے ہیں وہ اس لون کے لیے اہل ہیں اگر آپ لوگ کوئی آئی ٹی کا یا پھر ای کامرس کا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایج کی عمر عمر کی حد ہے وہ 18 سال رکھی گئی یعنی کہ دو تین سال مزید کم کر دی گئی ہے اور آپ کے پاس ایٹلیس جو ایکولیٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے میٹرک کے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے کم بس کم میٹرک تعلیم ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی فارمز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ پارٹنر شیپ کوئی لیمٹیڈ کمپنی ہے کوئی تو اس میں کوئی تین چار بندے مالک ہیں کمپنی کے تو اس میں کوئی ایک آر بھی عمر کی اس حد تک اس حد پر پورا اتر جائے تو ٹھیک ہے باقی تین کا پورا اترنا لازوی نہیں ہے سمال اور جو میڈیم انٹرپنرنرز ہیں جن کا کوئی سٹارٹ اپ ہے یا پھر کوئی اگزسٹنگ بزنس ہے وہ یوت ایس پر ابوو منشنڈ اگر کوئی نیا بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی انٹرپنورشپ کرنا چاہتا ہے سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے نئے بزنس کرنا چاہتا ہے اگزسٹنگ بزنس کو آگے لے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کریٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ بھی اس لون کے لئے اہل ہوگا اگر ہم اس کے فیچرز کی بات کریں تو اگر آپ لوگ پانچ لگ تک کا لون لیتے ہیں تو آپ کو کوئی سوت ادا نہیں کرنا پڑے گا اور کوئی آپ کو پہلے ڈاؤن پیمٹ بھی دینی نہیں پڑے گی اگر آپ لون لیتے ہیں پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک تو وہ ٹیئر ٹو میں آ جاتا ہے جس میں آپ کو پانچ پرسنٹ کا انٹرس ریٹ بھی ادا کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو دس پرسنٹ جیوو آپ کو ڈاؤن پیمٹ بھی ادا کرنی ہوگی یعنی کہ اگر آپ کا سو روپے لون اپروو ہوتا ہے تو دس میں روپے آپ دیں گے باقی نائنٹیز روپیز جیوے گورنمنٹ آپ کو فائننس کریں گی اور اس میں آپ کو پرسنل گارنٹی کی بھی ضرورت ہوگی اگر آپ لون پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ تک کر لیتے ہیں تو آپ کو سات پرسنٹ تک جب وہ انٹرس دینا ہوگا اور بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کولیٹرل ایس پر بینک کریڈٹ یعنی کہ آپ کو جتنا لون لینا ہوگا اس کے متبادل آپ کو کچھ چیز جب وہ بینک کو ایزا زمانت کے طور پر رکھوانی ہوگی تاکہ کل کو اگر آپ لون وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو بینک یا گورنمنٹ جو جس کے بینک کے طرح آپ نے لون لیا ہے وہ چیز سیل کر کے وہ اپنا جو بھی ان کا بنتا ہے وہ اس کو پورا کر سکیں اور ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں جو فائیکل اگر آپ لینا چاہتے ہیں کوئی ایسی کمرشل گاڑی لینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ ٹیر ٹو اور ٹیر تھری میں ملے گی یعنی کہ پانچ لاکھ سے اوپر جو بھی آپ لون لے گی اس میں آپ کو ملے گی لیکن کلیٹرل کی بنیاد پہ آپ کو سرف کی جائے گی یعنی کہ آپ کو اس کے ایکول کوئی چیز بینک کو گرنٹی کی طور پر رکھوانی ہوگی تو تب ہی آپ کو جا کے یہاں پہ جاہ وہ یہ گاڑی مل سکے گی اور یاد رکھیں اگر آپ کوئی بزنس مین ہیں تو آپ اگزیکسنگ بزنس مین ہیں یعنی کہ آپ آگے کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور اب اس کے لئے لون اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایکولیٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سارا لون بینک ہی پروائیڈ کرے گا آپ کو خود سے کچھ بھی دینا نہیں پڑے گا اگر ہم مدد کی بات کریں تو یہاں پہ تیر ٹو اور تیر تھری جو آپ کو آٹھ سال تک کے لیے لانگ ٹرم جو آپ لوگ کے لیے لون ملے گا اور ایک سال کا گریس پیریڈ بطلب کیا ہے کہ جب آپ کو لون دے دیا جاتا ہے تو اس میں ایک سال آپ کو چھوڑ دی جاتی ہے کہ آپ اپنا کاروبار کو سٹارٹ کریں تاکہ آپ اپنے کاروبار کو منافع بکچ بنانے کے بعد ہمیں ایک ساتھ پی کرنا شوری کریں تو وہ آپ کو میکسیمم ایک سال کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے اب اسے کم بھی کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم ایک سال ہی ہے اگر آپ بات کریں ٹارگٹ کی تو یہاں پہ آپ کسی بھی سیکٹر سے ہوں اکراس پاکستان آپ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پچیس پرسنٹ جو لون کا کوٹا رکھا گیا ہے وہ خاص کر ہوتین کے لیے رکھا گیا ہے اب اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریق ہے یہاں پہ لنک آپ کو مل جائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے آپ ایک ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ کچھ آپ سے چیزیں پوچھی جا رہی ہیں یہ آپ لوگ نے یاد کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ایشو ڈیٹ اور ٹیر سلیک کرنا ہے کہ آپ کو ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک چاہیے یا پانچ لاکھ سے پنترہ لاکھ تو جس ٹیر میں بھی آپ کا آتا ہے وہ آپ سلیک کر لیجئے گا اور یہاں پہ آپ لوگ نے بینک سلیک کرنا ہے اگر آپ لوگ میزان بینک سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لنک مل جائے گا دسکرپشن میں آپ وہ ویڈیو دیکھئے گا اور یہاں سے آپ لوگ نے بینک ایشو ڈیٹ اور باقی فارم آپ کو کیسے فل کرنا ہے اس کی ویڈیو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی تو وہ آپ فل کر کے دیکھ لیجئے گا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت پرائم منسٹرز یوتھ بزنس این اگریکلسٹرل لون سکیم بحال کر دی گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ٹیر ٹو اور ٹری میں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے درد زیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر یا لاب ٹاپ سے سرچ بار میں www.pmyp.gov.p کے ٹائپ کریں اب آپ کو ابتدائی فارم نظر آئے گا سب سے پہلے مرحلے میں درستگی سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور تاریخ اجراء درج کریں ڈراب ڈاؤن مینیو سے ٹیر کا انتخاب کریں اس کے بعد انٹر کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے تفصیلی فارم کھل چکا ہے جو کہ نو حصوں پر مشتمل ہے فارم کا پہلا حصہ آپ کی ابتدائی معلومات پر مشتمل ہے مکمل توجہ کے ساتھ درست معلومات کا اندراج کریں واضح رہے کہ جن سوالات کے ساتھ ایسٹیرک کا نشان ہے ان کو پور کرنا لازمی ہے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے فارم کا دوسرا حصہ کھل چکا ہے دوسرے حصے میں آپ کی ذاتی معلومات درکار ہیں درستگی کے ساتھ اپنی معلومات کا اندراج کریں یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں اپنی معلومات کا درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کے تیسرے حصے میں آپ کی تعلیمی اہلیت سے متعلق معلومات درکار ہیں درست معلومات کا اندراج کریں درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا چوتھا حصہ امیدوار کے رابطے کی تفصیلات پر مشتمل ہے تمام قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا پانچوں حصہ کاروباری معلومات سے منسلک ہے اپنی کاروباری معلومات کا اندراج کریں اور سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا چھتا حصہ کرز کی تفصیلات کے متعلق ہے تفصیلات کا اندراج کریں کرز حاصل کرنے کے لیے امیدوار کی جانب سے سیکیورٹی کی تفصیلات درکار ہیں قوائف کو پر کریں سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا ساتھوں حصہ بزنس کی معلومات کے متعلق ہے قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا آٹھوں حصہ مالی تفصیلات سے متعلق ہے اپنی مالی تفصیلات کا اندراج کریں سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا نوہ اور آخری حصہ حوالہ جات کی معلومات سے متعلق ہے معلومات کا اندراج کریں سیو کا بٹن دباتے ہوئے سومنٹ اینڈ نیکشٹ کے بٹن پر کلک کریں جس کے بعد آپ کو ایک پاپ اپ منیو نظر آئے گا جس میں آپ اس بات کا حلفن اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بلکل درست ہیں نیچے دیئے گئے چیک باکس پر کلک کریں جس میں آپ پرائیم منسٹرز بزنس اینڈ ایگری کلسٹرل لون سکیم سے منسلک تمام شرائط و زوابط کے پابند ہونے کا دعویٰ کریں گے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں سو یہ ہے گائز ویڈیو اپاوٹ ہاو ٹو گیٹ لون فرم ایش بیل اگر ویڈیو چلے گی تو لائک کرنا مد بولے گا شکریہ